ہمیں پتا چلا کہ جامن جو ہے وہ خوشک سرد ہے تو پھر آگے آم ہے وہ گرم ہے گرم خوشک ہے آلو بخارہ ہے وہ خوشک سرد ہے خربانی ہے وہ گرم تر ہے تو ان پھلوں کے بارے میں ان سبزیوں کے بارے میں ہمیں پھر پتا چلا کہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ کرے لے گرم خوشک ہیں یا خوشک گرم ہے خجور گرم تر ہے کیوں نہیں ہم ان سے استفادہ پھر کر سکتے ہیں یہ پہلا چیپٹر ہے پہلا باب ہے تو ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اب ہمیں دلیل کی ضرورت ہے آؤ میں دلیل دیتا ہوں کیوں کرنا چاہیے کس نے یہ کہا ہے کہ یہ گرم خوشک چیزیں جو ہیں اور ان کے لیے میرا یہ چیلنج ہے ان ڈاکٹروں کے لیے اور ان تمام اتنے اتنے بڑے میڈیکل کے سکالر ہیں ان کو میں دعوت عمل دیتا ہوں کس نے کہا کہ یہ چامن یہ خجور یہ تربوز یہ کھیرہ یہ ککڑی یہ کس نے کہا یہ فائدہ دیتی ہیں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیبِ عظم دنیا کے کائنات کے طبیبِ عظم اور بلکہ میں کہوں گا کائناتوں کے طبیبِ عظم اول و آخر کیا فرما رہے ہیں میں کھیرہ اور خجور ملا کے کھا لیتا ہوں ایک جگہ پہ روایت ہے میں خجور اور میں تربوز ملا کے کھا لیتا ہوں صحابہِ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم